نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما بے دعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہلی صدری وصیر لی عمری وحلی لگدتا ملی ثانی افقہ ہو قولی رب زیدنی علماء ربی آسر واللہ تحصیر وطمیم الخیر بحبلی علماء آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پاک کی جس کے بارے میں اللہ رب العزت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے اسلام کی جو امارت ہے وہ کن چیزوں پر خڑی ہے تو آئیے بات کرتے ہیں اسی حدیث پاک کے حوالے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے اور اس کی پہلی بنیاد جو ہے ایمان ایمان جو ہے وہ انٹری ہے اسلام کا دخول ہے جب آپ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا کیا چاہیے ایمان ایمان کی مثال ایسی ہے اگر ایک ملک سے دوسری ملک میں ہمیں جانا ہو تو دوسری ملک میں جانے کے لیے ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہمیں اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے ایمان جب ہمیں ایمان ہے تو تب ہی ہم مسلمان کہلائیں گے اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں تو اسلام کے اندر انٹری مارنے کے لیے اسلام کے لیے اسلام میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہمیں ایمان کی ضرورت ہے تو ایمان کس چیز کا نام ہے عام معنی میں عام فہم میں ہم کس طریقے سے ایمان کو سمجھیں گے تو ایمان کو اگر ہم لگوی طور پہ دیکھیں گے تو ڈیفنیشن یہ ہے کسی کی بات پہ اعتماد کرنا کسی کی بات پہ اعتماد کرنا بینہ تحقیق کے تو اسے ایمان کہتے ہیں اور اگر اسی کو ہم الگ بادشاہ میں کہیں گے اس کو الگ معنی میں کہیں گے تو ہم یوں کہیں گے اللہ رب العزت کی ذات پہ کامل یقین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خبر پہ تو اسے ایمان کہتے ہیں جو بھی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اللہ رب العزت کے متعلق جنت کے متعلق جہنم کے متعلق تقدیر کے متعلق زندگی کے متعلق آنے جو آخرت کے منازل ہیں ان کے متعلق پلسرات کے متعلق قبر کے متعلق خشر کے متعلق میزان کے متعلق ان ساری چیزوں پہ ہمارا سو فیصد ایمان ہے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ چکا ہے بندگی کا اور مالک کا اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبہ رہنمہ ہیں ہمارے پیغمر علیہ السلام ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں یہ رشتہ یہ ایمان پہلی کا سورٹی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ پہلی بنیاد ہے اس کے بعد دوسری بنیاد جو ہے وہ ہے نماز کو قائم کرنا پہلا تو ایمان ایمان کے بعد پھر ایمال ایمال میں سے سب سے پہلا حکم جو ہے وہ ہے نماز کا حکم آپ نے نماز پڑھنی ہے دن میں پانچ مرتبہ پہ پانچ مرتبہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ زیادہ نہیں ہے محملی بہت کم وقت لگتا ہے صبح کے فجر کی دو رکعت نمازیں فرض زہر کی چار رکعت فرض عصر کی چار رکعت فرض مغرب کی تین رکعت فرض اور عشاء کی چار رکعتیں فرض اور اگر ان کا ٹوٹل ہم کر لیں گے تو سترہ رکعتیں ٹوٹل آتی ہیں یہ فرض نماز کا ادا کرنا یہ دوسری بنیاد اور پھر تیسری بنیاد ہم نے زکاة کو ادا کرنا ہے جو ہمارے پاس پینسہ ہے اس کا ڈائی فیصد اللہ کے راستے میں دینا ہے غریبوں کا حصہ ہے اپنے مال سے غریبوں کا حصہ نکال دینا ہے تاکہ ہمارا مال جو ہے صاف رہے پاک رہے تو زکاة ہمیں دینی ہے اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ ہے ہم نے چوتھا جو ہے روزہ رمضان وارک کے روزے رکھنے سال میں ایک مہینہ بارہ مہینہ میں سے ایک مہینہ یہ برکت والا مہینہ اور اس میں ہم نے روزے رکھنے اور آخری جو ہے وہ حج حج کرنا ہے تو آخری اگر آپ صاحبی استطاعت ہیں آپ کے پاس پیسہ بھی ہے اور آپ کی جسم کے اندر اتنی طاقت ہے کوت ہے آپ جا سکتے ہیں حج کے لئے تو آپ کے لئے تمام حالات موافق ہیں تو آپ نے حج بھی کرنا ہے تو یہ پانچ چیزیں تو یہ حدیث پاک ہے اس حدیث پاک کے تنظر میں اگر ہم بات کریں گے اللہ رب العزت نے کتنی آسائش دین کے اندر رکھی ہے ایمان تو سب کے لئے ضروری ہے ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے لیکن اگر نماز نماز کے لئے اتنا اتنی چھوٹ ہے آسائش ہے اگر آپ بیماری کی حالت میں آپ کھڑا نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ بیٹھ کے پڑھیں اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ اشارے سے پڑھیں اگر اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹھ کے پڑھیں تو یہ ہے ان کے لئے جو آسائش جو نماز کو کھڑا نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ دل سے پڑھ لیں کتنی آسائش ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے آگے بڑھیں گے تو زکاة کی بات کریں گے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس پرچے میں آپ کو میں نے پاس کر دیا بھئی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ زکاة کے پیپر میں پاس ہو گئے آپ کو زکاة کا حساب ہی نہیں ہوگا اس کے بعد جو روزہ کا مسئلہ ہے تو روزہ میں اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا ہے مثال کے طور پر کئی بیمار ہے واقعتاً بیمار ہے کوئی چابلوس ہی نہیں کرتا ہے تو وہ بیمار تو اللہ رب العزت اس سے بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اگر آپ بیماری کے حالت میں ہی چلے گئے تو یہ پیپر بھی آپ کا پاس ہو گیا لیکن اگر آپ بالنگ ہیں اگر آپ سہتیاب ہیں اگر آپ اپنے مقام پہ ہیں تو آپ کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو حج کرنا ہے جسم کی استطاعت بھی ہے لیکن اگر آپ کے پاس جسم کی استطاعت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اس پرچے میں بھی آپ پاس یعنی آپ کو تین ہی پیپرز کا آپ نے جواب لکھنا ہے ایمان آپ کے پاس کامل ہونا چاہے اس میں کوئی کوئی بھی ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوگا اور ایمان آپ کا سالد ہونا چاہے کامل ہونا چاہے ٹھوس ہونا چاہے اس کے بعد نماز آپ کی ہے اگر تھوڑی سی کمزوری بھی ہوگی کوئی نہیں چلے گا اس کے بعد آپ کے پاس زکاة ہوگی تو ٹھیک ہے پیسہ ہے تو زکاة دینی پڑے گی اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس روزہ روزہ رمضان کا مہینہ آیا آپ استطاعت رکھتے ہیں آپ کو جسم بھی ساتھ دے رہا ہے آپ بالنگ بھی ہیں تو آپ نے روزہ رکھنا ہے پیسہ نہیں ہے تو آپ نے اگر پیسہ ہے تو حج کرنا نہیں ہے استطاعت نہیں ہے جسم کی تو آپ کو یہ پچا بھی معاف تو کتنی آسائی دین کے اندر ہے کتنا آسان اللہ رب العزہ نے ہمارے لئے دین رکھا ہے بس اللہ رب العزت اللہ رب العزت سے مانگنا ہے اے اللہ ہمارے لئے دین کا راستہ آسان فرما دے تو اللہ رب العزت ہم سب کے لئے دین کا راستہ آسان فرما دے اور یہ پانچوں جو پانچوں بنیادیں ہیں اسلام کی ان پہ کامل طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخرندونا والحمدللہ رب العالمین